ہائی ایوریون آپ سبھی لوگوں کا اس چینل پہ سواگت ہے ایکچلی میں نے آپ کو اس سے پہلے دو ویڈیوز جی بی شاہ کے اوپر questions پہ دی تھی فرسٹ پارٹ اور سکنڈ پارٹ جی بی سو سے ہی related arms and the man جو کہ آپ کے کورس میں ہے ایکچلی دینے کا purpose اس لیے ہے کیونکہ اس سمیں آپ کا جو exam میں جو syllabus ہے وہ یہی ہے the arms and the man اور اس سے related کتنے maximum questions کی possibilities ہے exam میں آنے کی ہم وہ ہر level تک کریں گے جس سے کہ آپ کو exam میں کہیں سے بھی پرشن آئے تو آپ اس کا اتر دے سکیں اسی لیے میں ایک ایک author کو جو جو work دیا ہے جس کا اس کو ہم details study کر کے اس کے اوپر questionaries بنا کے میں لائی ہوں and yes today i am going to start with the next third part of this gb saw کے mcqs تو آگے اور نئے 20 questions میں لے کے آئی ہوں اس کو ہم discuss کرتے ہیں and end تک video ضرور دیکھیں گا آپ کو important questions کی series ہے یہ اور yes of course جو یہ دیکھ رہے ہیں انہیں اچھے لگی video تو please subscribe بھی ضرور کیجئے اور notification bell کو بھی ضرور کیجئے جس سے کہ نئی جیسے ہی video upload آپ تک پہنچائیں so without wasting much time let's begin with the first question so the first question is your and how ridiculous who of war war the dream of patriots and heroes a fraud bluntly a hollow sham like love who uttered پہلے تو آپ کو ان کے مطلب پتہ ہونے چاہیے and how ridiculous ridiculous کا مطلب ہوتا ہے hasiasprad hasiasprad مطلب کہ کوئی بھی حسیدار چیز ٹھیک ہے نا مزاکیا oh war war the dream of period کہنے کا مطلب ہے ایک کسی دیس بھکت کا جو سپنا ہوتا ہے یا ہیرو کا سپنا ہوتا ہے یہ bluntly تو ایک fraud ہے ایک دھوکے باج ہے a hollow sham like love hollow sham like love کا مطلب ہوتا ہے اس line کا مطلب ہوتا ہے hollow sham کا مطلب ہوتا ہے خوکلا دکھاوا خوکلا جیسے کہتے ہیں دکھاوا کس کے پرتی like جیسے خوکلا پیار ہوتا ہے اسی پرکار سے یہ خوکلا دکھاوا کرتا ہے کہ میں ایک soul year ہوں تو یہ کون بولتا ہے تو یہ کتھن کس کا ہے تو یہ ایک چولی سرگیس بولتا ہے آم سندہ man میں بلنس چسلی کی لئے ٹھیک ہے next question ہے you are a romantic idiot next time i hope you will know the difference between a school girl of 17 and a woman of 23 years who said actually جب آپ کو پتا ہے بلنس چسلی رہنا کے کمرے میں آ جاتا ہے بچنے کے لئے رات کے ٹائم پہ تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اس سے بات کرنے لگتا ہے پھر وہ دیرے دیرے ان کی bonding ہوتی ہے تو وہ تب اس کو بولتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم تو ایک romantic idiot کی طرح ہو تم بے وکوف ہو اگلی بار تم یہ ضرور اسکول پتا لگانا کی کیا difference ہے کیا فرق ہے ایک 16 سال کی اسکول جانے والی لڑکی میں اور ایک 20 23 years کی لیڈی میں کیونکہ she is of 23 years تو وہ اسی لئے بولتی ہے تو یہ بولتی کون ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ رہنا بولتی ہے اور کیوں بولتی ہے کس سے بولتی اگر exam میں آ جائے تو یہ blunts chisli سے بولتی ہے ٹھیک ہے next question ہے what a man what a man who said اور اسی قطن کے بعد ایک line بھی آتی ہے what a man کس پرکار کا آدمی ہے کس پرکار کا آدمی ہے یہ کون بولتا ہے یہ sir yes بولتا ہے کس کے لیے بولتا ہے blunts chisli کے لیے بولتا ہے ٹھیک ہے i hope یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوگی دیکھیں آواز کو تھوڑا نظر انداز کیجئے گا جو کہ گلا بھی صحیح نہیں ہے بہت آپ کی سیریز چلانی بھی ضروری ہے بریک نہیں دے سکتے تو جتنا میری کوشش ہوئی ہے کہ میں آپ کو ڈھنگ سے سمجھا سکوں i tried my best in that thought also تو پلیز گلے کی اگر آواز آپ کو کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں moving on to the next one just a minute yes next question ہے آپ کا this is third something has gone wrong wait just a minute ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک minute اب fourth question پہ چلیں گے ہم ٹھیک ہے نا تھوڑا سا اس slide میں آج problem ہے fourth question چلتے ہم باقی تو میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ recording video ہے تو آپ کو دکھائی دے گا کون کون سے answers ہیں کہ میں اس میں چلوں گی تو time based ہوگا arms and the man کہتا ہے کہ arms and the man candida man of destiny you never can tell یہ کچھ پلیز ہیں arms and the man ہو گئی candida ہو گئی man of destiny ہو گئی you can never tell یہ جو آپ کے جارج برنارشو ہے ان کے کچھ work ہیں لیکن یہ play کس میں آتا ہے یہ کس طریقے کے پلیز ہیں تو ان کی کٹیگرائزیشن کس میں ہوتی ہے pleasant plays میں ہوتی ہے next چلیں گے pleasant plays next fifth question پہ چلتے ہیں yes fifth question is your if you choose license and sensuality you will have such a miserable time of it that you will only be glad to follow the path of rectitude who said پہلے تو کچھ شبد ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے ہوں گے تو جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ answer بھی نہیں نکال پائیں گے license کا مطلب تو سبھی جانتے ہیں کہتا ہے if you choose license یادی تم license کو choose کرتے ہو یا sensuality کامکتہ کو choose کرتے ہو تو تم کیا ہوگے you will have such a miserable تمہارے پاس اتنا دکھی سمجھ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے دوسری آلائن میں یہ بولتا ہے اتنا ہوگا that you will only be glad کہ تم صرف اور صرف تبھی خوش ہو پاؤگے glad کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا تبھی خوش ہو پاؤگے جب تم ایک path of rectitude کی طرف چنوگے مطلب path وہ راستہ چنوگے جو کیا ہو انصاف والا ہو rectitude کا مطلب ہوتا ہے انصاف justice تو یہ کس نے کہا یہ جی برنات شاہ نے کہا ٹھیک ہے I hope it's clear to everyone next six question ہے I write plays with the deliberate objects of converting the nation to my opinion on sexual and social matters کہتا ہے کہ I write plays میں play لکھتا ہوں with the deliberate object deliberate کا مطلب ہوتا ہے جان بجھ کر جان بجھ کر مطلب جان بجھ کر میں ایسے objects پہ لکھتا ہوں جو سماج کو بدل دیتا ہے میرے وچاروں سے کس relation میں sexual اور social matter کے category میں اگر سماج کو sexual اور social matter کے اس میں میں convert کر دیتا ہوں میں بدل دیتا ہوں میں جان بجھ کر اسی پرکار کے plays کرتا ہوں لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی بھی شاہ بول رہے ہیں پر آگے یہی پوچھا جائے گا I have no other incentive to write plays کتنی اچھی بات بولی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس incentive incentive کا مطلب ہوتا ہے پروچسا پروچسان میرے کو plays لکھنے کے لئے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے پروچساہیت کرے کہ بھئی تم play لکھو as I am not dependent on it کیونکہ میں اس play پہ کوئی dependent نہیں ہوں اپنے جیوی کا کے لئے for my livelihood تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دیکھئے ہر انسان کا ایک عدیش ہوتا ہے کئی انسان play اس لئے لکھتے ہیں کہ میری روجی روٹی ہے مجھے تو محنت کر کے اس کو کمانا ہے تب تو مجھے اس کو لکھنا ہی لکھنا ہے تو یہاں یہ یہی کہہ رہے ہیں شو کہتے ہیں کہ میں جان بجھ کر sexual اور social matter جو نیشن کا جو conversion convert کرتا ہے ان opinions کے اوپر میں جان بجھ کر play لکھتا ہوں کیونکہ مجھے یہی پروچساہن دیتے ہیں play لکھنے کا کیونکہ میرے کو عجیوہ کا چلانے کے لئے play نہیں لکھنا مجھے جو چیز encourage کرے گی میں اسی کے اوپر لکھتا ہوں تو اسی لئے یہ جی بی شو جی کا کتھن ہے جی بی شو نے کہا ہے نیکس چلتے ہیں سیونت کوششن پہ سیونت کوششن ہے in ایٹین نائنٹی ون سو روٹ اٹریٹ آئیز کسے کہتے ہیں جب تک پتا نہیں ہوگا پتا ہی نہیں ہوگا ٹریٹائز کہتے ہیں نیبھند کو ایسے کو نیبھند in 1891 میں سو نے ایک ٹریٹائز لکھی اور وہ کس کے اوپر لکھی وہ نیبھند انہوں نے لکھی تھی اپسن کے اوپر ٹھیک ہے next question آتا ہے next question ہے آپ کا 7th کا اپسن ہو گیا first 8th کا ہے for arts sake alone i would not face the toil of writing a single sentence who said کہتے ہیں کلا کے سیکھ کا مطلب ہے کارن صرف کلا کے کارن اکیلے ہی نہیں i would not face the toil میں محنت نہیں کرتا ہوں ایک واقع لکھنے کے لئے کہتے ہیں کہ میں کلا کے جو کلا ہے کلا کلا کا صرف ایک ماطر کلا کے کارن کے لئے ہی نہیں میں محنت کرتا ہوں اپنے ایک واقع کو لکھنے کی لئے تو یہ کس کا کتھن ہے یہ بھی سو کا کتھن ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں نائند question پہ نائند question ہے آپ کا the shavian comedy is a comedy of میں نے آپ کو جب یہ عام زندہ man act کا میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے میں نے یوٹیوب میں ڈالا ہے آپ اس چینل پہ پلی لسٹ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر جب بلکہ ایک دو question پیچھے آئے بھی ہیں سیویان تو سیویان comedy جو ہے اس کا مقصد تھا وہ comedy generis میں نے last question میں بھی آیا تھا پیچھے ویڈیو میں a unique class unique کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک ماتر ورگ ایک ہی ہے اس کا اور کوئی substitute ہے ہی نہیں تو یہ کس نے کہا کہ ان کس کے place جو ہے جنہوں نے اس چیز کو کہا تو وہ yes none other than جی بی سو نے اس بات کو کہی تھی جو play ہے وہ the music critic as well دیکھیں music critic بھی رہے یہ مطلب music آپ جانتے ہیں music تو سبھی جانتے ہیں گیت اور critic آلوچنا تو ان کی بھی انہوں نے آلوچنا کری ہیں وہ اس کے بھی آلوچنا کار رہے ہیں وہ بھی جی بھی سو رہے ہیں ٹھیک ہے next چلتے ہیں next question ہے 12th 12th question کو دیکھ لیتے ہیں saw started writing dramatic criticism for جو saw تھے انہوں نے جو drama میں جو آلوچنا کی جاتی ہے وہ انہوں نے کہاں سے شروع کری کہاں سے انہوں نے اس drama کو criticize کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ start کیا تھا ایک review آیا تھا جس کا نام تھا the saturday review تو وہ سے کری تھی which was the first play by shaw to be staged ایسا call سا پہلا play تھا shaw جی کا جو سب سے پہلے perform کیا گیا تو وہ تھا the widower's houses دیکھئے بھلے question عام سندہ من کے ہیں لیکن shaw کے اوپر بھی question آئیں گے کیونکہ he is the writer تو ان کے یہ work ہے تو اس کے اوپر question آ سکتا ہے کہ کون سا پہلا تھا تو یہ سمجھ دیں ہر چیز عام سندہ من سے ہی ہوگی عام سند من کی تو question آئیں گے آئیں گے لیکن پی بی شاہر سے پرسنلی بھی question آسکتے ہیں ٹھیک چلیے نیکس چلتے ہیں 14th question پہ چلتے ہیں 14th question ہے آپ کا دیکھ تھوڑا اس کو گھما دیا ہے یہ question پہلے بھی آیا ہے وہ comedy اور وہ کہتا ہے نا sexual اور social matter کے اوپر تو وہ یہ کہتا ہے میں جان بجھ کر objects کو کیا کرتا ہوں nation کے nation کے بارے میں ہی conversion میرے وچار جو ہے میں ان کو convert کر کے بلکل سماج کے اوپر اگر آپ نے یہ پڑھا ہے تو سب سے پہلا جو ایکٹ ہے یہ کھلتا کہاں پر ہے اوپننگ سین کیا ہے کبھی کبھی وہ اوپننگ سین پوچھتا ہے بولتا ہے تو پہلا ایکٹ جو ہے وہ آم سندہ من کا کھلتا کہاں پر ہے کیا دکھائی دیتا ہمیں بیڈ چیمبر آف رینا جو رینا ہیروین ہے اس کے ہی وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے جب وہاں کیونکہ وہ کھڑکی وڑکی کھول کے رکھتی ہے تو وہیں سے انٹری ہو جاتی ہے اور وہیں سے کہانی کا پرارم ہونے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک سکسٹین کوششن ہے تو یہ کس پرکار کی کومیڈی ہے تو ہم نے پہلے بھی ایک بار پوچھا بھی گیا تو یہ انٹی رومانٹک کومیڈی ہے بہت رومانٹک نہیں انٹی ہے کیونکہ کہا تو سرگی اس کے ساتھ بتا ہر کوئی اپوزٹ میں جا رہا تھا تو انٹی رومانٹک ہے سیونٹین کوششن سیونٹین کوششن سولجر رہتا ہے اگر آپ ایک بار اس کی ایم سی کیو کریں گے تو ساتھی ساتھ اس کی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا جو میں نے آپ کو اس چینل میں ڈالی ہے آم سندہ آم سندہ آم سندہ مین کے اوپر ٹھیک ہے نا تو اس میں میں لکھایا وہا ہے کہ سولجر کون رہتا ہے سربینیر آرمی کا تو وہ رہتا ہے بلنس چسٹ لی رہتا ہے جو کی ہیرو بھی ہے اس ورک کا پلے کا نیکس کوئشن ہے رشین سپورٹر وہاں میں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ جو سلی ونسٹر اس کو وہ وار بھی کہا جاتا ہے اس سمیں رشیہ کو کون سپورٹ کر رہا تھا رشین سپورٹر رشیان نے کس کو سپورٹ کیا تو وہ اس سمیں کس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے بلگیرین کو سپورٹ کر رہے تھے آپ کو میں نے فلو چارٹ میں سمجھایا ہے نیکس پر چلتے ہے نائنٹینت کوئشن ہے نائنٹینت کوئشن ہے آسٹریلین سپورٹ آسٹریلین نے کس کو سپورٹ کیا تو آسٹریلین کس کو سپورٹ کر رہی تھی وہ سرویرین کو کر رہی تھی رشیان تو بلگیرین کو کر رہی تھی اور آسٹریلین سرویرین کو کر رہی تھی ٹھیک ہے لاسٹ کوئشن ہے آج کا تو آپ کو یاد ہو تو کیتھرین اور پیٹکوف یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں پیرنٹس ہیں کس کے پیرنٹس ہیں یاد رکھئے گا رہنا رہنا کون ہے ہیروین ہے ٹھیک ہے تو رہنا کے فادر مدر ہے پیٹکوف ٹھیک ہے اور کیتھرین تو کہتے ہیں کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کون شرط لگاتا ہے جویلیری کی جویلیری ملے گی کیتھرین کو اس کے اولڈ کوٹ کے ایکسچینج ٹھیک ہے تو یہ پیٹکوف کرتے ہیں کون کیتھ لگاتے ہیں پیٹکوف لگاتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کلیر بھی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو کہیں بھی کوئی دکت ہوتی ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز فیڈبیک بھی جرور دیجئے آپ کیسے آپ کو لگ رہی ہیں ویڈیو ہیلپ فل لگ رہی ہیں اور آپ لوگ کی تیاری کیسی چل رہی ہیں پلیز اس کو شارپن کیجئے ایم سی کیو سیریز سے اور بہتر بنائیے جتنا ہو سکے میرے سمپک کر سکتے شام کو چھ سے سات بجے کا میں بیچ لیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچ لے رہی ہو تو میں یوٹیوب میں ایم سی کیو سی چلتی رہی گی آپ بلکل ٹینشن مت کیجئے جو لوگ ایم سی کیو سی جی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ملتی رہی جو انٹرسٹڈ ہیں جن کا من ہے وہ ڈیٹیل سٹی بھی کر سکتا ہے مطلب ہر پلیٹفورم کھلا ہو ہے آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے جس کو جیسے اچھا لگے آپ اس کو جیسے بتائیے گا ویڈیو سکتا ہے میں دوسرے کسی ورک پہ لاؤ پھر پی بی شو پہ اور آگے بھی لاؤں گے بہت سارے questions بنتے ہیں so hope you like the video what thanks for watching it